موسیقی تو عید فطر ہے اس میں بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے جو مسلمانوں پر واجب ہے وہ ہے زکاة فطرہ فطرہ نکالنا ہم سب پر واجب ہے فطرہ یعنی ایک معین مقدار ہے جسے آپ کو کسی فقیر کو دینا ہے زکاة فطرہ اس کی مقدار کیا ہے اس کی مقدار تقریبا ایک سا یعنی تین کلو ہے ہر وہ چیز جو آپ کے کھانے میں استعمال ہوتی ہے یعنی اگر آپ گہوں زیادہ استعمال کرتے ہیں تو تین کلو گہوں نکالنا ہے اگر چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو تین کلو چاول نکالنا ہے اور گہوں اور چاول میں بھی وہ گہوں اور چاول جو آپ استعمال کرتے ہیں اسی تین کلو یا اس کے برابر روپیہ آپ کو فقیر کو دینا ہوگا اور جو بھی آپ کے گھر میں وہ لوگ جو آپ کے دسترخان پر کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں جیسے بچے ہیں گھر میں زوجہ ہیں یا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا میمان ہے جو آپ کے ہاں رہ رہا ہے ایک دو دن سے آیا ہوا ہے اور وہ آپ کے دسترخان پر ہے اس دن تو اگر وہ آپ کے ہاں کھانا کھانے والا شمار ہو رہا ہے یا آپ کا کوئی نوکر ہے جو آپ ہی کے گھر میں کھانا کھاتا ہے تو ان تمام لوگوں کی طرف سے آپ کو تین کلو ہر اس انسان کی طرف سے جو آپ کے ہاں رہتا ہے آپ کو زکاة فطرہ نکالنا ہے اور مستحب یہ ہے کہ انسان جب عید کی نماز کے لئے نکلے تو زکاة فطرہ نکال کر نماز کے لئے جائے تو تین کلو وہ اناج جو آپ استعمال کرتے ہیں جاہے وہ کشمیش ہو جو ہو گہوں ہو چاول ہو جو بھی اناج آپ استعمال کرتے ہیں وہ تین کلو ہمیں زکاة فطرہ کے طور پر نکالنا رہتا ہے اب انسان چاہے تو گہوں نکال دے چاہے تو چاول نکال دے جو بھی استعمال میں ہو یا پھر جو بھی اس علاقے میں اس کی قیمت ہو تو وہ آپ اس کی قیمت کو اس فقیر تک جو بھی اس زکاة کا مستحق ہے اس تک پہنچا دیں تو یہی کافی ہوگا لہٰذا ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ان تمام واجبات کو رمضان کے ختم ہونے کے بعد زکاة فطرہ جیسی اہم زکاة اور دوسرے تمام واجبات اس ماہ مبارک رمضان میں ان کو صحیح ڈنگ سے انجام دیا جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین